آنکھوں میں اسو بھر کر کے اپنے آپ کو کہنے لگے کیے سنسار بے دنیا میں میں کیوں کسی کے پیچھے پڑا رہا اب آج میں دنیا کے پیچھے پڑا رہا کوروں کے طرف سے دھرم کا اتار بن کر کے گیا اند میں مان تو نہیں پایا آج ان کے چکر میں میں نے اپنے گوویند کو بھی مل نہیں پایا در بھاگ یہ ہے آج میری کہ جن کو دنیا بھگوان یاد کرتے ہیں وہ گوویند مجھے یاد کی ہے ماتا ہوئے نا بس گروہ جی کی بات یاد کر لو ایک بات بولتا ہوں دھیان سے سوچے ایک بات میری مان لے بھگوان کا ملن ہو یا نہ ہو کیا بولا میں بھگوان کا ملن ہو یا نہ ہو بھگوان کا درسن ہو یا نہ ہو لیکن تم منانے میں کوئی قصر مت چھوڑنا منانے میں کوئی قصر مت چھوڑنا کیونکہ ہاں اس کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے کیا بولو نا کیا بولا میں نے ادھو جی کیا بولنا دیا بھگوان کا ملن ہو یا نہ ہو بھگوان کا درسن ہو یا نہ ہو پر تم منانے میں قصر مت چھوڑنا کیونکہ ہاں اس کو آنے میں دیر ہو سکتی ہے کیونکہ بھگتی میں دیر اج ہوتی ہے ارے چھتیس گڑوالوں ارے چھتیس گڑوالوں تم کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ اور کسی کا نہیں یہ تو سبریدائی کی نگری ہے جنہوں نے جیون انتجار میں بیتاتی ہے اور اند میں بھگوان اس کو مل گیا ہے تم بھی انتجار میں میرے گوویند کا جیون بیتا دو تو تم کو بھی میرا گوویند مل جائے گا کیونکہ چھتیس گڑوالوں یہ دنیا کو نہیں پورے سرشتی کو سبریدائی سندیز دیتا ہے کیے نگری کونسا چھتیس گڑ کے نگری آج دنیا کو سکھایا ہے ماتا سبری جیسا آج انتجار کرنا سکھئے چھتیس گڑ کے ماہی چھتیس گڑ کے دائیس سبری نے سب کو سکھایا ہے اگر ہمارے اندر دھیرج ہے تو بھگوان بھی ہم کو مل جائے گا یہ سرشتی کو سبریدائی ہم کو سکھا دیے رادی رادی بولنا پڑے گا جوڑ سے بولنا پڑے گا اور میں تو جانتا ہوں پرکاز یہ کسی کی صورت بدل گئی کیا بولو نا کسی کی صورت بدل گئی تو کسی کا نیت بدل گیا کسی کا صورت بدل گیا تو کسی کا نیت بدل گیا جب سے تُو نے پکڑا میرا ہاتھ بھی ہاری جب سے تُو نے پکڑا میرا ہاتھ بھی ہاری میرا تو کسمت ہی بدل گیا میرا تو کسمت ہی بدل گیا ایک بار بھی ہاری جی کو اپنا ہاتھ بکڑا دیجئے تو آج نہیں تو کل ہمارا جیون بدل ہی جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں پیارے ٹی وی پر کثہ سننے سے ٹی وی پر پر پروجن سننے سے یوٹیوب پر بھاگواتی کثہ سن لینے سے تمہارا کلیان اور تمہارا ادھار ہونے والا نہیں ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مانتا ہوں دنیا یوٹیوب اور ٹی وی کے چینل کی پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا کوئی ٹی وی میں دوٹھو اگر بطی جلاتا ہے گیا کوئی روپیا چڑھاتا ہے گیا یا کوئی ٹی وی ناریل پھوڑتا ہے گیا ٹی وی پھوڑتے گا کہ ناریل پھوڑتے گا بولو بولیے جو بھی پھوڑتے لیکن بھگوان ملے گا وہاں پر کچھ نہیں ملتا ایک چیز یاد رکھنا ہم کو پندال میں آنے سے کیا ملتا ہے کتھا پندال میں آ کر سرون کرنے سے کیا ملتا ہے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن یہاں پر تین چیز ملتا ہے کون کون پہلا ملتا ہے سند دوسرا ملتا ہے بھاگوت کا گرند اور جب سند ملتا ہے تو گرند ملتا ہے اور جب گرند ملتا ہے تو باں کے بیاری کا بھگوند مل جاتا ہے اور ہمارے جیون کا کلیان ہو جاتا ہے اس لئے تو کتھا پندال میں ہی ہم کو سرون کرنا چاہیے کہتے ہیں سرونوٹ کرنا ہاں تت را دی ست تت را دی ست سنگا رہ دام ست سنگے تتہا بھی دن تت را دی سنتو تے گتا گتی کہتے ہیں سند کے سنا ہوا پروچھنی ہم کو اس ور کو پرابتی کراتا ہے بلو راد ہے راد ہے راد ہے راد ہے اب آج ہم بڑے سو بھاگ کے سالی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں بھاگ بہرہ کے پاون نگری میں ایک نہیں دو نہیں یہ میرا تیسری بھاگوت ہو گئی اور چونتی بھاگوت میری پونہ اسی بھاگ بھاہرہ میں بارہ اپنے سے چال ہوگا یہ میرے بھاگ بھاہرہ والے کے پھر گھس آلی کی بار سے چونتی بھاگوت اور میں نے کبھی اس نگری کے دیوی کو چنڈی ماتا نہیں کہا اور میں بھاگ بھاہرہ والے کو سندیز دینا چاہتا ہوں یہ جو چنڈی ماتا ہے یہ چنڈی ماتا ہی نہیں کہیں اب تو اتنے دن سے ہم چنڈی ماتا کہتے رہے ایک ٹیچر بھی دس سال پڑھانے کے بعد اس کا پرموشن ہو جاتا ہے اب تو ہماری اس نگر کی مہارانی کو کیول چنڈی ماتا نہیں اس کو تو راج راجی سوری چنڈی ماتا کہنا چاہیے کیونکہ ہمارے راجہ ہاں ہمارے رانی ہے بھاگ بھاہرہ کی راج راجی سوری کے نام سے اس کو پاہ دیں ملنا چاہیے تب ہی ہمارا جیوان کا کلیانہ ہو سکتا ہے راد ہے راد ہے بولنا پڑے گا جو اور سے بولنا پڑے گا راد ہے راد ہے کیونکہ میں جانتا ہوں لگتا ہے دیکھنے میں ہم لگتا ہے دیکھنے میں ہم خستہ حال ہے کیا بھالا ماند لگتا ہے دیکھنے میں ہم خستہ حال ہے مانا ہے بگڑی وقت کا چال ہے ہم مانا ہے بگڑی وقت کا چال ہے ہم پر یارو ہمیں گریب مت سمجھنا یارو ہمیں گریب مت سمجھنا کیونکہ ان تھاکر کے پریم کے دیوانہ ہوں تھاکر کے سپریم کا دولت سے مالا مال ہوں میں تمہارے پاس دھن کا امیر ہو تو میں بھکتی کا امیر ہوں اور دھن تو یہی رہ جائے گا لیکن بھکتی تو بھگوان تک پہنچ جاتا ہے تو دھن کا مالا مال سبان ہی دیتا لیکن بھکتی کا مالا مال تمہارا ہی سبان نہیں تمہارے پریوار کا بھی سبان دیتی ہے اس لئے ہمارے جیون میں کیا ہونا چاہیے بھکتی ہونا چاہیے اس لئے کیا بولنا چاہیے جندگی کی دور سوف ہاتھ جوڑ دین نات کے کیا بولا میں نے جندگی کی دور سوف ہاتھ دین نات کے محلو میرا کھیرام چاہے جھوپڑی میں واس دے محلو میرا کھیرام چاہے جھوپڑی میں واس دے دھنیا واد نیر بیواد دھنیا واد نیر بیواد رم رم کہیے جاہے جاہے